جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویرات کولی کے کمرے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے جیسے کئی سارے لائک اور کئی سارے ویوز ملے ہیں ٹک ٹاک پر موجود اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ویرات کولی نے بھی اپنے انسٹراغرام میں شیئر کیا ہے یہ ویڈیو بنانے والا ویرات کولی کا کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ ویرات کولی کا کوئی نہ کوئی فین ہی ہے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن ویرات کولی کا اس ویڈیو پر رییکشن کافی تھی ویرات کولی نے اس پر کہا کہ اگر ہمیں اپنے روم میں بھی پرائیویسی نہیں ہے تو پھر ہمیں کہاں پر پرائیویسی ملے گی ویرات کولی کے اس رییکشن کے بعد فوراں سے ہوتل انتظامیہ نے یہ کیا ہے کہ ویرات کولی کے روم کی ویڈیو جس نے بنا کر شیئر کی تھی اس پورے سٹاف کو ہوتل سے نکال دیا ہے یہاں بار یہ بھی بتا دیں کہ ہوتل میں جس شخص نے ویرات کولی کی ویڈیو بنائی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ویرات کولی کے ہی فینز ہیں اور انہوں نے ویرات کولی کی اس ویڈیو کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کینگ کولی روم بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ٹیم پاکستان اب تقریباً سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے ڈی کوالیفائی ہو چکی ہے ٹیم پاکستان اب تقریباً اپنی ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی سیمی فائنل میں نہیں جا سکتی لیکن ٹی ٹوانٹی ہے کچھ لوگوں کے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہارس راؤف نے ڈیر سو کی رفتار سے جس شخص کو چہرے پر مارا تھا اس شخص کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنوائی ہے اور ان کے ساتھ مازد بھی کی ہے سوری بھی کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو کر اپنی ٹیم کے لیے مزید کھیلیں گے ہارس راؤف کے اس شاندار کام کو کئی لوگوں نے سرہا بھی ہے اور اسے ایک سپورٹس من سپیرٹ کا ایک مثال بھی کہا ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ ذنبابے کے حلاف پاکستان ٹیم میچ کیسے ہاری ان باتوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے بابرازم کپتانی کا پوجھ لے کر اب مزید پریشان ہونا نہیں چاہتے اور آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کرنے والے ہیں کہیں اس والوں کے ساتھ ساتھ ایک غلطی جو ٹیم پاکستان کر رہی ہے وہ ہے شاہین شاہ افریدی کی انجری کے باوجود ان کو کھلانا لوگوں کے خیال میں شاہین شاہ افریدی ابھی تک مکمل فیٹن نہیں ہوئے اسی لیے آخر میں ان سے دو رنس بھی نہیں بنائی گے کریکٹ ایکسپورٹس یہی کہنے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی کا مکمل علاج کروائے جائے انہیں پہلے مکمل طور پر فیٹ گیا جائے اور اس کے بعد ٹیم پاکستان میں ان کو جگہ دی جائے آئی پیل میں سب سے بہترین کپتان مانے جانے والے روحید شرما اس دفعہ نیوزی لینڈ سیریز میں ٹیم انڈیا کی کپتانی کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر روحید شرما ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں اور ہاردیک پانڈیا خود کپتان بن جائیں یہ کہنا ہے بی سی سی آئی کا بی سی سی آئی نے ویراد کولی اور روحید شرما کے مشورے سے ہاردیک پانڈیا کو ٹیم انڈیا کا اگلا کپتان منتخیب کیا ہے ویراد کولی اور روحید شرما کا مشورہ کیال راہل اور رشب وانت بھی ہو ذکتے تھے لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ آئی پیل میں سب سے کامیاب ترین کپتان ہاردیک پانڈیا ہی ثابت ہوئے ہیں کریکٹ سے جوڑی مزید خبریں بھی آپ کو دیتے رہیں گے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں اور وہ خبر ہے پاکستان کی سب سے بڑی فلم جی ہاں یہ فلم ہے دا لیجنٹ آف مولا جات مولا جات لگتار کامیابی کے جنٹے گاڑ رہی ہے اور اس وقت دا لیجنٹ آف مولا جات نے بالی ویڈ مووی آر 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 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے راجہ مولی کی فلم آر 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 کے لائف ٹائم بزنس کو صرف سترہ دن میں نیچہ دکھانے والی پاکستانی فلم دا لیجنٹ آف مولا جات یوکے کے اندر بھی اپنی کامیابی کے جنٹے گاڑ چکی ہے پاکستان میں سینما انڈیسٹری کی دوبارہ سے اس کامیابی پر پاکستانی سینما بہت خوش ہے اور آئندہ مزید ایسی فلمیں بنانے کے لیے تیار ہے جو کاماز کاما بالی ویڈ کی فلمز کو ٹکر دے سکیں جو کاماز 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 کامازی